محمد رزوان محمد رزوان کا کہنا ہے کہ احمد آباد میں بھارت سے میچ کے لیے ہم تیار ہیں امید ہے بھارت بھی تیار ہوگا رزوان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے لیے بھارت آنے سے پہلے سابق کپتان سعید انور سے بات کی تھی محمد رزوان نے بتایا کہ سعید انور نے مشورہ دیا پچ کے بجائے اپنے پلان پر توجہ دے دوسری جانب اوپنر عبداللہ شفیق نے کہا ہے کہ دو وکٹیں گرنے کے بعد پریشر تھا لیکن محمد رزوان نے پلان کیا کہ پارٹنرشپ لگانی ہے اور پھر اسی میں کامیابی ملی بی سی سی آئی کے اعزازی سیکریٹری جیشاہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ زکاہ آشرف کو ان کے انڈیا کے دورے کے موقع پر خوش آمدید کہا ہے واضح رہے کہ زکاہ آشرف آج بی سی سی آئی کی دعوت پر انڈیا روانہ ہونے والے ہیں جہاں وہ چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ کپ میچ کے موقع پر پاکستانی ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے موجود ہوں گے زکاہ آشرف کا کہنا ہے کہ وہ اس اہم موقع پر اپنی ٹیم کی سپورٹ کو بہت ضروری سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم اپنی سخت محنت اور جذبے سے اس مرحلے تک پہنچی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ اپنی بہترین کارکردگی سے ہمیں فخر کرنے کا موقع فرہم کرے گی ناظرین واضح رہے کہ زکاہ آشرف 2011 کے سیمی فائنل میچ میں بھی موجود تھے جو کہ پاکستان انڈیا کے سامنے لیٹ گیا تھا اسے قبل جائشہ اور زکاہ آشرف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں جائشہ نے زکاہ آشرف کے انڈیا آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائشہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ وہ زکاہ آشرف کے انڈیا و اکرام کے دوران ان کی دیگر آفیشلز سے ملاقاتوں کا احتمام بھی کرائیں گے زکاہ آشرف کا کہنا تھا کہ ہم دونوں نے اس موقع پر ان امکانات پر بھی بات کی کہ کس طرح ہم دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ روابط کو بڑھانے اور انہیں ترقی دے سکتے ہیں پاکستان کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ اور سابق کپتان انظام الحق نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے دونوں ٹیموں کو آپس میں سیریز کھیلنی چاہیے بھارتی میڈیا سے گفتگو میں انظام الحق نے کہا ہے کہ کرکٹ فینز دونوں ملک کے درمیان کرکٹ میچز کا بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کا ایک دوسری کے ساتھ کھیلنا اچھی چیز ہے بھارتی ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے پاکستان ٹیم کی کرکردگی پر چیف سیلیکٹر نے کہا ہے کہ ٹیم ورلڈ کپ میں زبردست کھیل رہی ہے اس کا کریڈٹ تمام کھلاڑیوں کو ہو جاتا ہے سری لنکا کے خلاف عبداللہ شفیرت اور محمد رزوان نے بہت اچھی ایننگز کھیلی انظام الحق نے امید ظاہر کی کہ اگر قومی ٹیم کی یہی پرفارمنس رہی تو ورلڈ کپ میں ریزلٹ بڑا شاندار ہوگا ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینک یو